موسیقی بچپن سے ہی میری کوشش رہی ہے کہ میں سروت کے ذریعے گانا گانا چاہتا تھا میرے پتا جی میرے گروہ استاد حافظ علی خان صاحب وہ جب تعلیم دیتے تھے سکھاتے تھے تو بہت اچھا گاتے تھے بڑا سری لگاتے تھے اور وہ گاہ کر ہی مجھے سکھاتے تھے تو جلندر میں بابا حربلہ جی کی سیوا کرنے کا مجھے موقع ملا شاید پندرہ سولہ سال کے بعد میں آ رہا ہوں یہاں اور میں پہلی بار یہاں 1964 میں آیا تھا بہت بڑے بڑے سنگیت کا اور اس وقت گائک آئے تھے وادک آئے تھے اور پنجاب کا کونے کونے میں پنجاب کے جہاں سے آپ گزریے کوئی لوگ سنگیت جب گا رہا ہے وہ ہیر ہو یا فوق گانے ہو وہ سب بہروی کے اوپر ہی آدھارت ہے تو بہروی کا پنجاب میں جو آنند آتا ہے اور لوگ نے بڑا ریسرچ کر آئے بہروی کا پنجاب کے اندر اور اس کا سب سے بڑے ادھارن استاد بڑے گلام علی خان صاحب تھے کہ انہوں نے ایک کیا سوچ تھا بہروی کا ان کا آج آپ دیکھتے ہیں کہ فیوجن میوزک ورل میوزک یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے دیکھیں جب تک وہ میوزک ہے تو آنند رہے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی بھی قسم کا various kind of music تو میوزک جو ہے میوزک جو ہے میوزک does not belong to any religion like flowers, air, water fire, fragrance they don't belong to any religion but every religion need flowers, every religion need میوزک to convey their message تو بھگوان نے یہ جو سور ہے ہمارے دیش میں کہتے ہیں سور ہی عشور ہے تو دو قسم کا سنگیت ہے ہمارے دنیا میں ایک ہے صرف پیور ساونڈ سور جیسے ہمارے سرود میں ہم کوئی شبدوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں بے زبان ساز ہے جیسے سمفنی جب آپ سنتے ہیں بیتھو بین کی یا باق یا مرزاد تو سمفنی میں بھی صرف ساونڈ ہے تم اپنے فری ٹائم میں خالی جب بیٹھے رہتے ہیں تو گنگناتے رہتے ہیں تو یہ سور ہی عشور ہے اور یہ جتنا جتنا آدمی اس کے اندر انوالب ہوتا ہے تو اس کا بھگوان سے رشتہ اچھا بنتا جاتا ہے سر آج کی بدلی ہوئی پرستیتیوں میں کیا شاشتری سنگیت میں کوئی انتر آیا ہے یا کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں آج شاشتری سنگیت میں اس کو کہتا ہوں جو انسان سر میں گاتا ہو یا سر میں بجاتا ہو کوئی بھی آدمی وہ پیانو ہو یا گٹار ہو یا سرود ہو یا ستار ہو اگر کوئی سر میں اور لہمیں کام کر رہا ہے تو وہ کلیسیکل ہے اگر کلیسیکل والا بے سرہ گاتا ہے یا بے سرہ بجاتا ہے تو اس کو میں کلیسیکل نہیں سمجھتا ایک سو انتالیس میں شریبابا حریباللو سنگیت سامیلن پہ آپ آئے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنے لمبے انترال کے بعد آپ آئے ہیں نہیں میں مجھے جب میں 1964 میں آیا تھا اس وقت سارا دن ہوتا تھا ساری رات ہوتی تھی اور مجھے یہاں بڑا آشیرباد ملا ہے بابا حریباللو کا اور یہاں کے سنگیتکاروں کا یہاں کی جنتہ کا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں یہاں کی آشیرباد یہاں کی دعائیں بہت شامل ہیں آپ دیش و دیش میں پرفارم کر چکے ہیں جب آپ دیش میں اپنے بھارت میں پرفارم کرتے ہیں اور جب باہر پرفارم کرتے ہیں تو کیا انتر محسوس کیا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے پرانت ہیں جہاں کلاسیکل میوزک کو ابھی وہ لوگ پوری طرح سے دھیان سے سنن ہی پاتے ہیں اور کئی ہمارے پرانت ایسے ہیں جو بہت ہی سمرپن سے سنتے ہیں بینگول ہے مہاراشتھ ہے ساؤتھ ہے آج آج میرے پتا جی کا برسی ہے آج کے دن نائنٹین سیونٹی ٹو میں استاد حافظ علی خان صاحب آج کے دن وہ دلی میں سرگواس ہوئے تھے آج فورٹی سیکنڈ ایر ہے ان کا اور آج ہی کے دن میں ان کے لئے میں نے ایک راگ سمرپت کیا ہے ان کو حافظ کوس سائے گا ما گزانی تھا دانی ساگا ما دھائے ما دانی سانی دانی دانی پا گا پا ما گا گزانی دانی ساگا ما تو حافظ کوس یہ میں ان کی یاد میں ابھی دو تین سال ہوئے یہ بنایا لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم میری بھی پیدائش گوالیر کی ہے میرے پتا جی کی بھی پیدائش گوالیر کی ہے یعنی مدھے پردیش ہمارا پرانت ہے لیکن وہ مدھے پردیش کے کلچرل ڈپارٹمنٹ نے آج تک اس بیالیس سال میں کوئی شردانج نہیں دی ہمارے پتا جی کو و ہمارے گروہ کو بلکہ جن لوگ کا جن مدھے پردیش میں نہیں ہوا ان لوگوں کو بہت سارے ایسے سنگیدکار ہیں جو ہر سال ہی وہ لوگ ان کو شردانجلی دیتے ہیں تو کلچرل ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ رول کرتے ہیں جو لوگ چلاتے ہیں وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں تو وہاں کے جو مکھ منتری ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا ہے اس بارے میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا سنگید کے شیطر میں کلہ کے شیطر میں یہ مطبھید یہ بہاو بھید جو بھی بھید ہے یہ لیکن یہ نفرت کا ایک اظہار ہے کہ آپ نے اتنے بڑے کلہ کار کو شردانجلی نہیں دی آج تک نئے سال کے اپلکش پہ جنگ جنریشن کو کچھ میسیج آپ دیجئے دیکھئے ینگ جنریشن کو پڑھائی لکھائی تو سب کری رہے ہیں لیکن سب کو ایک بار سوچنا ہے ہمارے پریوار میں we feel we have a common god and we feel we are the common race all over the world کہ ہمارا ایک ہی رب ہے کیونکہ ہر دنیا میں انسان ایک ہی طرح سے آتا ہے اور ایک ہی طرح سے جاتا ہے تو دو گوڈ کا جگہ ہی نہیں ہے کوئی استعمالی نہیں ہے اور یہ common god پورے دنیا میں ہر انسان کو تو اگر یہ اس کی realization ہو جائے we have the common race ہر انسان کا خون لال ہے کسی کا سفید یا کالا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی اپ لبدی ہوگی یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ یوہ پیڑی آپ کو اپنے ماباپ کو اپنے پریوار کے سدسوں کو خوشی دینا ہے اور فیملی پرائیڈ کا دھیان رکھنا ہے اور یہ ڈرگ سے بچنا ہے کیونکہ یہ ڈرگ جو ہے انسان کو سوچ بچار کرنے کے لائک نہیں چھوڑتا ہے ڈرگ سے بچنا ہے اور الکوہل سے ایک ایسا social drinking ٹھیک ہے کہ بھی ایک یا دو ڈرنک پی سکتے ہیں یا وائن پی سکتے ہیں یا ویسکی پی سکتے ہیں لیکن الکوہلک ہو کر آپ کچھ کوئی آپ کو achievement اس سے کچھ نہیں ملے گا سوائے you are harming your health you are destroying your future تو میری یہی خواہش ہے بھگوان سے یہ دعا ہے کہ ہر یوبا پیڑی اپنے لکش کو پرابت کرے اپنی منزل تک پہنچے اپنے ماں باپوں کو خوشیاں دے اپنے ماں باپوں کی سیوہ کر سکے میں بہت خوش ہوں میں بہت سوائے بھاگ ہے میرا کہ میرے دونوں بیٹے آمان علی خان اور آیان علی خان ان کے اندر بہت compassion ہے kindness ہے رحم دلی ہے they are very committed and dedicated اور پورے دنیا میں وہ اپنے پریوار کا نام روشن کر رہے ہیں بجا رہے ہیں ریاض کر رہے ہیں اور ہر ہر یوبا پیڑی کے لوگوں کو میری نیا سا ہل کا یہی میری شب کامنا ہے کہ ہر انسان اپنی منزل تک پہنچے اس کو اپنے لکش کو پرابت کرے شانتی ملے سکھ ملے اور لمبی عمر ہو سب کی ہمارے ساتھ تھے سروز سمرات استاد امجد علی خان جی ان کا ہم ادارہ اجید کی اور سے بنجاب آنے پہ پھر سے ایک بار سواگت کرتے ہیں دھنیوا